موسیقی تباہی کا ملبہ سابق حکمران اوپر ڈالتی آ رہی ہے تحریک انصاف کی موجودہ حکومت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں وہی وعدے اور پھر وہی وعدہ خلافیاں تحریک انصاف حکومت کے دو سالہ دور اقتدار میں چینی اور آٹھ کی قیمت میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے حکومت کے اپنے ادارے ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ دو سال کے دوران صرف چینی چالیس روپے آٹھ پیسے فی کلو مہنگی ہوئی ہے اگست دو ہزار اٹھارہ میں پچپن روپے انسٹھ پیسے فی کلو ملنے والی چینی اب ایک سو دس روپے میں مل رہی ہے آٹھے کا بیس کلو کا تھیلہ جو دو ہزار اٹھارہ میں سات سو ستہ روپے تک ملتا تھا اب دو سو بیس روپے اضافہ کے ساتھ ایک ہزار روپے کی حد بھی عبور کر چکا ہے دو سال میں دال ماشی کانوے روپے دال مسور اٹھتیس روپے دال مونگ ایک سو سولہ روپے اور دال چنہ اٹھارہ روپے فی کلو مہنگی ہوئی بکرے کا کوشت ایک سو چوراسی روپے گائے کا کوشت پچانوے روپے اور برائیلر مرگی آٹھ روپے فی کلو تک مہنگی ہوئی تازہ دودھ کی قیمت ستر روپے فی لٹر اور دہی کی قیمت سولہ روپے بڑھی آلو تینتیس روپے پیاز تین روپے اور لحسن ایک سو تین روپے فی کلو تک مہنگا ہوا چاول کے قیمت میں چودہ روپے جبکہ ڈھائی کلو گھی کے ڈبے کے قیمت میں ایک سو ساٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ انڈے پھل مسالہ جات اور دیگر اشیاء کے قیمتوں میں بھی ہوش روپہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی آٹھ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے مالی سال دوہزار انیس بیس میں مہنگائی کے اوسط چرہ دس اشارہ سات چار فیصد رہی جو مالی سال دوہزار ستر اٹھارہ میں چار اشارہ چھ آٹھ فیصد تھی وقاس عظیم ٹونٹی فور نیوز اسلام آباد عمران خان کو وزیراعظم بنے دو سال مکمل ہو گئے کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو چودہ قومی اسمبلی کی نشستے دیں اور تیس رکنے سندھ اسمبلی مگر دو سال میں ہی پی ٹی آئی کراچی کو زیادہ کچھ نہ دے سکی عوام پی ٹی آئی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں حسن عباس کی ریپورٹ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جس نے عمران خان کی سیاسی تقدیر کو بدر ڈالا کراچی نے بھی عمران خان پر بھروسہ کر کے منڈیٹ دیا پی ٹی آئی نے کراچی سے قومی اسمبلی کی چودہ نشستیں حاصل کی الیکشن سے قبل اہلیانے کراچی سے دعوے تو بڑے بڑے کیے مگر حکومت میں آنے کے بعد اپنے وعدے وفا نہ کر سکی دو سال کے دوران وفا کی حکومت نے کراچی کو صرف تین بڑے منصوبے دیئے جس میں نورت نازعباد میں تین فلائی اوورز منگو پی روڈ اور نشتر روڈ کی تعمیر اوبا حالی شامل ہیں مگر دو سال کے دوران بھی کراچی کا سب سے بڑا منصوبہ گرین لائن مکمل نہ ہو سکا تحریک انصاف سے یہ امید تھی کہ کراچی میں لوگوں کا کام کرائیں گے پہلے کہ دوسری حکومتیں رہیں انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کرائے پی ٹی آئی کی حکومت آئی انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کرائے پی ٹی آئی کو کام کرنا چاہیی تھا جو کہ پی ٹی آئی نے بلکل نہیں کیا کام کسی بھی حوالے سے کوئی ایک کام بتا دو آپ باریشیں ابھی ہوئیں باریشوں میں کیا کام تھا نل بڑا نل تھا سب بڑھ گئے بھائی سب لوگ پریشان ہیں یہ تو چاہتے ہیں حکومت رہی نہیں ختم اس کام کی حکومت ہے اسی حکومت جو لوگوں کو پریشان کریں اس وقت جو مہنگائی ہے شاید آج تک ہم نے زندگی میں پجاس سال میں تو نہیں دیکھی شہر قائب نے پی ٹی آئی کا بھاری منڈیٹ ہونے کے باوجود بھی کراچی کے شہری بنیادی ضروریات سے تحال محروم دکھائی دیتے ہیں کیمرمین عمران یامین کے حمرہ حسن عباس 24 نیوز کراچی مسلم لگنون کے صدر اور آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا تحریک انصاف کی حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر عدی عمل سامنے آیا ہے کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جیڈی پی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھی جبکہ دوہزار بیس میں ترقی کی شہرہ صفر اشاریہ پینتالیس فیصد ہو گئی کہتے ہیں کہ لاکھوں افراد بیروزگار اور لاکھوں غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں چینی گندم اور عدویات کی قیمتیں دو گناہ اور فیکس آمدنی میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی ہے تو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے آپوزیشن لیڈر کی جانب سے مسلمی قنون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا تحریک انصاف حکومت کے دو سال مکمل ہونے پر رد عمل سامنے آ گیا ہے کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں جیڈی پی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد تھا جبکہ دوہزار بیس میں ترقی کی شہرہ صفر اشاریہ چار پانچ فیصد ہو گئی ہے جس سے لاکھوں افراد بیروزگار اور لاکھوں غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں کہتے ہیں کہ چینی گندم اور عدویات کے قیمتے دو گناہ اور فیکس آمدنی میں بڑے پیمانے پر کمی ہوئی ہے وفاقی وزراء نے پی ٹی آئی حکومت کی دو سالہ کارکردگی پیش کر دی کہتے ہیں کہ حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا چین کے ساتھ معاشی پارٹنرشف شروع کر دی وزیراعظم عمران خان نے دنیا کے سخت ترین چیلنجز کا سامنا کیا ہے اب وہ فیس پر جم چکے ہیں اور لمبی ایننگز کھلنے کو تیار ہیں اسلامباد سے دیکھئے وقاس عظیم کی ریپورٹ وفاقی وزراء نے اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران حکومت کی دو سالہ کارکردگی پیش کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ملکی اور بیرانوامی چیلنجز کا سامنا بھرپور طریقے سے کیا ہے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہندوستان پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے آج جنوبی اشیائی ممالک بھارت سے سوال کر رہے ہیں چین کے ساتھ معاشی پارٹنرشپ کا آغاز کیا ہے سابقہ دور میں وزیر خارجہ ہی نہیں تھا مسئلہ کشمیر پر عمران خان، نواز شریف اور عاصف زرداری کی جنرل اسمبلی میں تقاریر کا موازنہ کیا جائے پچھلے پانچ سال میں نواز شریف صاحب کی تقاریر تھی اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقاریر جنرل اسمبلی میں کہتی اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ جب حکومت آئی تو بہرانی کیفیت تھی بیس ایرپ ڈالرز کے کرنٹ اکانٹ خسارے کو کم کر کے تین ایرپ ڈالرز کر دیا گیا ہے حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ کمزور طبقات کی مدد کی کرونا کے بعد معیشت بحال ہو رہی ہے ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں چھ فیصد بڑھے ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ تیس فیصد بڑھیں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ چھاسٹ فیصد بڑھیں وفاقی وزیر حسد عمر نے کہا کہ پاکستان نے کرونا وائرس کا کامیابی سے مقابلہ کیا بل گیٹس نے پاکستان کو کرونا وائرس کا بہتر مقابلہ کرنے والا ملک قرار دیا تمام اوپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریس پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لنگ بھی لنگ بھی اور پروڈکٹی ویننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ فلاحی ریاست کی تشکیل ہمارا بیانیا ہے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر زیشان بھٹی کے ساتھ وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد پیپلز پارٹی کے رہنما مولا باک شانڈیو نے تحریک انصاف حکومت کی دو سالہ کارکردگی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں کہ خوشحال پنجاب اب کنگال پنجاب ہو گیا کہا گیا کہ سکون صرف قبر میں ملے گا حکومت نے معشد پر اتنے یوٹرنز لیے کہ تاریخ رکم کر دی ان کا بھی انقریب حساب ہوگا وہ بتائیں پنجاب توشحال پنجاب کنگال پنجاب کیسے بن گیا یہ الوکھے لارلے کی حکومت عجیب غریب فیصل ہے ان کے کشمیر کے شو پہ کون سا اسلامی ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے کون آپ کی حبائت کر رہا ہے وفاق صوبوں پر چڑتا ہے وفاق اپنی اکائیوں کو ساتھ لے کر ترقی کرتا ہے اگر وفاق سے اکائیاں بیزار ہو جائیں صوبے بیزار ہو جائیں تو وفاق کمزور ہو جاتا ہے یہ سلام ہو میرا عمران خان صاحب کو اور سلام ہو اس کی قوت کو جو بھی اس کو حاصل ہے کہ اتنا بڑا سچ ان سے کہلوایا ہے کہ میرے دوستوں میرے پاکستانی بھائیوں میرے سے امید کم رکھنا سچ بتا رہا ہوں آپ کو سکون قبر میں ملے گا انہوں نے کہا دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں نے یوٹرن لیے ہیں یوٹرن تو بلکل انہرافی ہے اپنے وائدوں اور زبانوں کی آپ دنیا کے تمام انقلابیوں اور انقلابیوں کی بیزتی کر رہے ہیں ترجمان مسلم لیگنون ماریم آنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج جس ڈٹائی کا مظاہرہ کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی ملک پر نالائک اور ناہل حکومت مسلط ہے حکومتی وزراء نے جو کارکردگی بتائی وہ سچ نہیں ملک میں ہر طرف مہنگائی اور بدحالی ہے ایک چور کھلندروں کا ٹولہ ہے کرپ کھلندروں کا ٹولہ ہے ناہل نالائک کھلندروں کا ٹولہ ہے جو اس وقت ملک پر مسلط ہے اور پاکستان کی عوام دو سال سے اس قیامت اور اس کرب سے گزر رہی ہے جتنے وعدے دو سال سے پہلے اور دو سال میں کیے گئے جو قابلیت جو اہلیت اور امانداری کا دعویٰ کیا گیا وہ محض دھوکا اور دکھاوا نظر آئی کرونا کو بساکھی کی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ملکی معیشت کو تباہ کر کے ملکی بیروزگاری کو تباہ کر کے آج جو لاغ علاپہ جا رہا تھا راغ عوام کے سامنے اور دوسروں پہ ملبا ڈال رہا تھا آپ کی نالائکی کا ملبا صرف آپ کے اوپر ہے پندرہ ستمبر سے مرحلہ وارسکول کھولنے کے حوالے سے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں پندرہ ستمبر سے پانچ پی سے دہم جماعت کے بچوں کے لیے سکول کھول دیے جائیں گے پہلی سے چوتھی جماعت کے بچوں کی کلاسز جنوری سے شروع کیے جانے کا امکان ہے وزیر تعلیم پنجاب سے نیجو سکول مالکان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ایسو پیس پر اتفاق ہو گیا ہے ایسو پیس کے تحت آدھے بچے ایک دن اور آدھے اگلے روز بلوائے جائیں گے ایک دن سکول آنے والے بچوں کو اگلے روز چھٹی ہوگی کمرہ جماعت میں بچوں کا درمیانی فاصلہ چھے فٹ سے کم کر کے تین فٹ کر دیا گیا ہے نیجی اداروں کو بچوں کو سکول بلوانے کے لیے پچیس اگست تک پلان مرتب کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے متعدد عہد اداروں نے استیفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے مزید جانے کے معنی نمائندے اصد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد بتائے گا کوئی وجہات اس حوالے سے سامنے آپ آئیں بھی بلکل اس کی وجہات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو برطانیہ ہے وہ دھڑوں میں تقریم ہے ایک دھڑے کی جو سرپرستی ہے وہ ذلفی بخاری کر رہے ہیں اس میں رومی ملکوں کی تین شامل ہے اور کچھ ایسا قبل رومی ملک کو برطانیہ کی تحریک انصاف کی رکھویت سے موصل کر دیا گیا تھا اور اس وقت سے برطانیہ کی جو تحریک انصاف ہے وہ ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے آج بہت سارے جو برطانیہ کی تحریک انصاف کے عدداران تھے انہوں نے اپنے استیفے پیش کر دیا ہے اور اپنے سوشل نیٹورک پر کھل لم کھلا اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ برطانیہ کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے رویے سے مایوسی کا شکار ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے استیفے جو ہیں وہ پیش کی ہیں ارسد ملک آپ نے اپڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا آپ کے بتائیں کہ صوبے کی انتظامی صورتحال اور سنگین مسائل کے پیش نظر وزیر اللہ سندھ نے صوبائی کابینہ کا اجلاس بیس اگست کو طلب کر لیا ہے اس سوال سے آزاد نوڑیوں کی رپورٹ ٹیک ہے مسائل کے حل کے لیے وزیر اللہ سندھ نے صوبائی کابینہ سے مشاورت کے لیے اہم اجلاس بیس اگست کو طلب کر لیا اجلاس میں سندھ میں بلدیاتی نظام وفاقی وصوبائی حکومتوں کے درمیان تعلقات اور دیگر امور پر غور کیا جائے گا سندھ کا وینہ اجلاس میں گندم کی درامت قیمت اور میار کے معاملے پر محکمہ خوراک کے حکام بریفنگ دیں گے سندھ کوپریٹیف سوسائیٹیز ایک دوہزار بیس کی منظوری دی جائے گی کوپریٹیف سوسائیٹیز سے متعلق قوانین مزید سخت کیے جائیں گے ٹرس کے قیام اور اس کی نگرانی سے متعلق بھی نیا مساودہ تیار کیا گیا ہے جس کی منظوری دی جائے گی سندھ ٹرس ٹیکٹ یہ تحت ریسٹیشن، ٹرسٹیز، فنڈنگ اور دائر ایکار کو قانون کا حصہ بنایا گیا ہے آزاد نوڑیو ٹونٹی فور نیوز کراچی کراچی میں کے الیکٹرک کے طرف سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ آور بلنگ نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ آور بلنگ نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے شہر قائد میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے مختلف علاقوں میں دن میں آٹھ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے شہری لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ آور بلنگ سے بھی پریشان ہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن اور کسپا کالونی سمیت دیگر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا جن تحال بے کابو ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی میں کہ الیکٹرک کے طرف سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تحال جاری ہے غیر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ آور بلنگ نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے غیر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اوور بلنگ نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف انڈی ایس اور رو کا گھٹ جوڑ بے نکاب ہو گیا رو اور انڈی ایس نے افغانستان میں کلدم تنظیموں کو متحد کیا اور سولہ اگست کو پاکستان دشمن اجلاس ہوا ہے جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قانون آفذ کرنے والے اداروں کو نشانہ بنانے پر اتفاق ہوا اس سوالے سے مزید افصالہ جانے گے زیشان بھٹی سے زیشان بھٹی اس اجلاس کا مزید احوال بتائیے گا یہ بلکل دیکھئے ذرائع کے مطابق سولہ اگست کو یہ اگوانستان میں اجلاس ہوا ہے جس میں بہتی اپی ایجنسی راہ اور اگوانستان کی ایجنسی ہے انہوں نے ملک پاکستان کے اطلاف سازش سیار کیا اور پاکستان میں جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے ارکاروں پر حملے کرنے کی جو ہے وہاں پہ تیاری کی گئی ہے اس علاوہ جو پاکستان اور امریکہ کی مشرقہ گاوشیں ہیں اگوانستان میں عمل کے حوالے سے اس کو متاثر کرنے کے حوالے سے بھی پلانی کی گئی ہے اور یہ جو اس میں جو مرکزی کردار تھے وہ بھی اجلاس میں شریک تھے اور جو طریقے طلبان ہیں جماعت الحرار اور حضر الحرار کو مدہت کرنے میں بھی کمیاب ہوئے اس اجلاس میں تمام ان جماعتوں کے نمائندے اس میں موجود تھے اور اس میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں بھی حملے تیز کریں گے جبکہ جو پاکستان اور امریکہ کی مشرقہ ہیں اگوانستان میں عمل لانے کی اس کو بھی متاثر کیا جائے گا ٹھیک ہے دشان آپ ہمارے ساتھی رہے گا ہمیں زوین کیا ہے بریگیڈی ریٹائر نادی میر صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے سے ہی معلوم ہے سب کو کہ کس طریقے سے بھارت اور افغانستان میں جو انڈیس ہے اور رو ہے وہ یقین پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں مگر جس طرح سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے اس کا جواب پاکستان کو اس طریقے سے دیا جاتا ہے بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف مختلف پیلوں کی جنگ کر رہے ہیں ہائیبریڈ وار بھی ایل او سی بی بھی پچھلے سال بالا کٹ میں ایرفوس بھی بھی بھیجی وارہ سارا پتہ ہے آپ کو سارے دنیا کو پتہ ہے اس سال چائنہ سے بھی وہ جلدہ بہت نفصان ہوا اس کا لذاب میں مختصر یہ ہے کہ انڈیا is raging war against پاکستان اب یہ ہماری کمزوری ہے یہ پاکستان کی پالسی کی کمزوری ہے پاکستان کی پالسی کی کمزوری ہے کہ ابھی تک ہم بھارت کو دشمنی نہیں کہہ سکے ہم تو نیشنل فارم مومنٹ پی این ارم تو پہلے بھی ان سے کہہ رہی ہے کہ انڈیا is the enemy آپ انڈیا کو جو یہ کر رہے کبھی وہ raw اور انڈیس کے تھو آپ کے خلاف آپ کے حقردارے آپ کی پاکستان میں جیشت کرتی ہائی سکیل پہ کرنی کی کوش کرتا ہے کبھی اللہ سی کرتا ہے یہ جو کراچی میں آپ کے سٹاک ایشنگ پہ حملہ ہوا اور باقی بھی بہت سی چیزیں بہت ساری وہ کون کر رہا ہے سب کو پتا ہے ابھی امریکہ تو نکل رہا نا فانستان جیسے امریکہ تھی جنگ ختم ہے مطلب فائنڈ اپ ہو رہی ہے اب بھارت اپنی جنگ شروع کر چکا ہے تو ہم نے جواب دینا ہے آپ پہلے پولیسی بنائے پاکستان لیول پہ کہ انڈیا جو کر رہا ہے آپ اس کو جواب آپ جواب دیں خالی دفاع نہ کر رواز ہو کرنا ہی ہے اس پہ کیا سکیشن ہے آپ پہ جو حملہ ہوا گھر میں آپ کی کری دیو ادارہ ہو یا میڈیا ہو تو اس کا تو صفاہ کریں گے نا آپ لیکن وہ مسئلہ حال نہیں ہوگا ہر دن وہ اٹاک کرے گا پھر کسی اور طریقے سے کرے گا جب تک اس بھارت کو آپ جواب صحیح نہیں دیں گے یہ کرتا رہے گا دیکھیں بالا کورٹ میں انڈیا کے جہاز گرے تھے نا اس کے بعد اس نے جہاز نہیں پیجی چائنہ میں لڈاکھ میں ان کے بیس چینڈوں نے ان کے بیس سلجز کو فارغ کیا نا تو اس کے بعد وہ اٹھنڈے ہو گئے انڈیا انڈرسٹینڈز اونلی ون لینگویج اور آپ کو وہی زبان بولنے پڑے گی یہ ابھی اور اس میں معنی سانی ہوتی ہیں شامل پچھلے پیس سال تو ہم ان سے دوستی کی چکر میں تھے آپ بھولتے ہیں وہ امن کی آشہ اور کیا کچھ اور بھی سور میں تھا جو کہتا کہ یہ بھارت پاکستان کے خلاف ہر قسم چیز مہم جو ہی کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف ہر قسم کی آل کائنڈز آف وارفیر کر رہے ہیں کوورٹ بھی اوورٹ بھی جو بھی نام دینا چاہتے ہیں کھل کے بھی سامنے آ کے بھی سو اب ایک پیلس پالسی انڈیا کی کلیر کریں اور اس میں کشمیر بھی شامل ہے کیونکہ وہ تو اب ازاد کشمیر بھی عملے کی دیاریو کر رہے ہیں یہ تو ساعت اس کی کڑی ہے نا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سلسلہ ہے یہ الگ نہیں ہے کہ یہ اس طرح ہو گیا اس طرح پارٹ آف اگریٹر جیو سٹریٹی آف انڈیا پاکستان کے خلاف یہ الہار ہے تو اب آپ یہ وار کا جنگ کا ایک پہلو ہے نا تو ہم نے یہ سمجھنا ہے نیشن ہم نے ایک قوم کے حسیت سے اور ہماری پولٹیکل ریڈ تو اس کو تو میں کسی ایک گورنمنٹ یا پارٹی کی بات اوورال بات کروں ان کا کام ہے اس لیڈرشپ اسے بھی ہوتی ہے نا کہ وہ بات کرے قوم سے کہ جناب یہ دشمن ہے اور یہ وہ کر رہے ہیں تو یہ کسی نے کیا یہاں پر سٹیٹ مٹ آتا ہے پھر ختم ہو جاتی یہ بات دیکھیں آپ کو ایک کلیئر پولیسی بنانی پڑے گی دشمن کے خلاف جو یہ کر رہے ہیں اس کو جواب دینا ہوگا اور ہم دے سکتے ہیں پوری قابلیت ہماری بہادر فوج ہے میڈیا الیٹ ہے ہمارے پاس بہت وسائل ہے بہت کچھ ہے کرنے کو اور ہم ہم ان سے زیادہ کر سکتے ہیں بھارت کے خلاف ایک واضح پولیسی بنانے کی ضرورت ہے برگیڈیا ڈیٹائر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی رائے دے رہے تھے اس حوالے سے جبکہ زیشان بھٹی ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا میر کراچی وسی مختر کا دل مصطفیٰ کمال کے لیے مچننے لگا میر کراچی کا کہنا ہے کسی کا ایم کیو ایم میں آنے کا دل کرتا ہے تو آ جائے مصطفیٰ کمال کی واپسی پر کوئی اعتراض نہیں وہ نمائندہ 24 نیوز حسن عباس سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے میر کراچی وسی مختر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ کراچی کے حوالے سے میٹنگ کی گئی اس میں کیا موقع ان کی جانب سے اپنایا گیا کیسے دیکھتے ہیں آپ وسی مختر صاحب اب پرائیم ایسٹر صاحب نے خود دیکھا ہے انہوں نے کنسرن شو کیا این ڈی ایم اے کو بھیجا بیٹھی ہے حکومتیں دیکھتے ہیں اللہ کرے کراچی کے لیے بہتری ہو اور کراچی وہ شہر ہے اس کو سپیشل ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے پی ایس پی اور ایم کیو ایم پی ٹی آئے تمام ترجماتیں ساتھ بیٹھی ہیں ایمٹنگ کے اندر تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم کا آنے والے بلدیاتی الیکشن کے اندر کوئی مقابلہ ہوگا یا پی ٹی آئی کا ایم کیو ایم پاکستان کے دروازے کھلے ہیں آج بھی ایم کیو ایم پاکستان میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے اس کے دروازے سب کے لئے کھلے ہیں یہی مدر پارٹی ہے مطلب مصطفیٰ قمال کو دعوت دے رہے ہیں کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ایم کیو ایم میں آ جائیں بس اور کچھ نہیں ہے دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایم کیو پاکستان کے دروازے جو ہیں وہ سب کے لئے کھلے میں ہیں جو بھی پارٹی میں آنا چاہتا ہے وہ واپس آنا چاہتا ہے وہ واپس آ سکتا ہے آگے پڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ وزیر خارجہ شامعہ مد قریشی نے 24 نیوز سے ٹیلی فون نے گفتگو میں وزیر آزم کے سیکرٹری آزم خان سے تلق خیلامی اور تھپر مارنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے مزید کیا کہا جانیں گے ہمارے نمائندے اویس کیانی سے اویس اپڈیٹ کیجئے گا جی شامعہ مد قریشی سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو انہوں نے اس چیز کو بے بنیاد اور من گڑت کہا ہے کہ یہ ایک پروپاگنڈا ہے اور اس کی سختی سے وہ تردید کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوگا اور میں کوئی ایسی حرکت کروں گا اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا کسی طور پر بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا اور میں حیران ہو کہ اس طرح کی کیسے خبریں یہ چل رہی ہیں اور اس کے ساتھ انہیں پی ایم آفیس سے بھی اس چیز کی بقیتوں پر تردید آ چکی ہے اور شاہم احمود قریشی اس خبر پر کافی حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو پرنسپل سیکٹری ہیں مزریعظم کیوں ان کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کندہ ہو بہت شکریہ آپ کا